جی ڈیر سوڈنٹس کیسے ہیں آپ آج ایک اور ویڈیو ٹیٹوریل میں حاضر ہیں آپ کے سامنے آج بھی ہم جنرل کریکٹریسٹکس اور فشز کی بات کریں گے اور آج کی ویڈیو تو اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ میں نے بنائی ہے کیونکہ اس میں کچھ ویجولائزیشنز کو میں نے کریئٹ کیا ہے تاکہ آپ کو آئیڈیا فشز کے بارے میں میکسیمم دیا جائے آج کے ٹاپک میں جو ہے ہم سائزز اور فشز کی بات کریں گے کچھ بڑی فشز کچھ چھوٹی فشز کے بارے میں ایجز آف فشز کے اوپر جو ہے ہم لاسٹ میں بات کریں گے سو دیز آر دا میجر بگ اینڈ یو نو کائنڈ آف سسپینسری ٹاپکس جو سسپینس کریئٹ کر کے رکھیں گے سو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور آج کی سب سے پہلے ڈسکرشن میں ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے سائز آف فشز کی سٹوڈنٹس سائز آف فشز کو دیکھا جائے تو جو کہہ لیں کہ ان کا سائز اور ان کی لائف یہ دونوں چیزیں جو ہیں کسی حد تک بہت ویری کرتی ہیں جیسے فور ایکزیمبر لگر ہم دیکھیں سمالسٹ فشز کو زمین پر تو دیٹ ایز پینڈاکا پیگمی پینڈاکا پیگمی جو ہے اس وقت آپ سکرین پر اس کی تصویر بھی دیکھ رہے ہوں گے اس کا سائز تقریباً دس سے لے کر گیارہ اشاریہ پانچ میلی میٹر تک اس کا سائز ہوتا ہے سو پینڈاکا پیگمی جو ہے یہ فریش وارٹر کی فش ہے and that is the smallest فریش وارٹر فش as recorded اس کے علاوہ بتاؤں اس کے بارے میں تھوڑا سا تو تصویر میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ کلرلیس ہے ٹرانسپیرنٹ ہے اور گو بی فاؤنڈ ان لیک ٹرانسپیرنٹ گو بی ہے ٹھیک ہے گو بی کیا ہوتا ہے آپ مجھے کمنٹ میں بتا دیں اور فاؤنڈ ان لیک لیوزون یہ لیوزون فلپینز ایک ملک ہے اس کی لیک میں جو ہے پائی جاتی ہے فریش وارٹر فش ہے یہ اس کے علاوہ اگر میں اور فش کو دیکھوں تو that is ٹرائیمیٹس نینس ٹرائیمیٹس نینس یہ انڈین اوشن میں پائی جانا ہے یعنی اوشن میرین فش ہے یہ یہ بھی اس کی تصویر بھی آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ اگر میں بات کروں آپ سے ایک اور مچھلی کی which is regarded as the shortest marine fish as i have given you the name trimatis نینس اور اگر اس کی اگر ہم مدید بات کریں تھوڑی سی اور تو یہ species جو ہے فی میل جو ہے ان کی تقریباً آٹھ سے دس میلی میٹر سائز کی ہو جاتی ہے سو دس سے ساڑھے گیارہ میں نے پہلے بتایا آپ کو سائز پینڈاکا پیگمی کا اور یہ سائز میں آپ کو بتا رہا ہوں کتھ کا about trimatis نینس right so یہ نیلسن کی کتاب 1884 میں جو publish ہوئی تھی اس کے اندر یہ data ہم نے معلوم کیا اس کے بعد students اگر ہم مزید study کریں about the largest fish right largest fish کو اگر study کریں تو cartiliginous shock اس وقت جو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے that is rhinocodon species ہے rhinocodon species اس کا size دیکھیں 5 کافی بڑا ہے 15 میٹر سے لے کر 18 میٹر تک ایک انسان maximum کوئی 3 3 3 میٹر کا ہوتا ہے 6 foot کا انسان ہے look at that 15 میٹر سے اور اس کا وزن اگر آپ تساب لگا ہے that is 25 tons آپ تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ dangerous قسم کی مشلی ہے اور اگر ہم بات کریں بونی فش کی تو heaviest بونی فش کونسی ہے اس وقت زمین پر and that is sunfish اس کو مولا مولا کہا جاتا ہے right اس کی تصویر بھی آپ کو screen پر نظر آ رہی ہے so that is also a kind of fish which is the heaviest fish in bony fishes اور یہ تقریباً tropical اور subtropical waters میں ملتی ہے اس کا وزن جو ہے وہ تقریباً something like 2.235 ton یعنی تقریباً کوئی ڈھائی ٹن کے قریب اس کا وزن maximum ہو سکتا ہے یا 2.2 ton کے قریب اس کے بعد ایک core ہمیں فش ملی ہے which is huso huso right huso huso اب آپ huso ہی رہا ہوں گے تھوڑا سا تو huso لیں اچھا ہوتا ہے سیر کیلئے so may be regarded as the largest fish اس کو largest fish کہا گیا ہے فریش وارٹر کی ٹھیک ہے یہ بھی فریش وارٹر کی مسلی ہے it is also quite big in size 4-5 میٹر تک اس کا size ہوتا ہے right ویسے میں نے آپ کو size مولا مولا کا size بتایا نہیں ہے تو آپ تھوڑی سی help کریں کمنٹ میں مجھے اس کا size بتائیں درہا ڈھونڑ کے size کیا ہوتا ہے اس کے بعد اگر ویٹ کی بات کریں huso huso کی تو اب پھر huso رہا ہوں گے so it's okay آپ حس لیں so weight جو ہے this is 1 ton اس کا huso huso 1 ton huso huso right that's very good and funny words okay students so let's move towards the age of fishes ایک بہت بڑا factor جو ہے students ہمیشہ سوچتے رہا ہوں گا کہ age کیا ہوتی ہے fishes کی تو fishes کی age کی بات کریں تو variable ages جو ہے میں fishes کے اندر نظر آتی ہیں اگر ہم for example بات کریں کچھ phyla کی which is gobbydee and species کی بات کریں gobbydee species or scopylidae species right gobbydee species or scopylidae species ان species کا کہہ لیں کہ تقریباً ایک سال تک یہ زندہ رہ سکتی right they lives upon something like one year اور تقریباً spawning کے بعد death ہو جاتی ہے مطلب just really go for a year اس کے بعد spawning کرتی ہیں death ہو جاتی ہے اب spawning کیا ہوتی ہے یہ بھی آپ مجھے کمنٹ میں بتانے والے ہیں okay اور دوسری ویورز کو بھی help ہوگی اس سے okay let's really move ahead اور ہم age کی بات کر رہے تھے تو ایک سال تک کبھی پتہ لگا ہمیں age ہوتی ہے تو آپ تصویر میں یہ تصویر بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی so let's just really go for some more fishes جن کی عمر زیادہ ہوتی ہے تقریباً اسی سال تک right اسی سال تک بھی مچھلیوں کے عمر ہوتی ہے اس میں کارپ شیٹ فیش اور پائک فیش کی سپیشیز موجود ہیں right اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کچھ فیشز تو سو سال تک زندہ رہ سکتی ہیں اور اس کی تصویر بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی that is سٹرجیان right کارپ فیش شیٹ فیش پائک اسی سال تک اور اس کے علاوہ سٹرجیان جو ہیں they used to live with 100 years so guys this was all the video was all about regarding the the size of fishes and the age of fishes i hope you learned something out of this topic today آج ہم نے size کی اوپر بات کی اور age کی اوپر بات کی اس ویڈیو کو اگر آپ کو لگا کہ یہ ڈیٹا آپ کو تھوڑا صحیح لگا پسند آیا اس ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اس کے علاوہ کمنٹس بھی کریں اور میری پلیلسٹ میں جا سکتے ہیں آپ میرے وٹس ایپ نمبر کو فال اپ دے سکتے ہیں میں آپ کو لنکس بھیج دوں گا اس پورے کورس کے سو دس ایس مائی نمبر اگر انٹرنیشنل سٹوڑنٹ ہیں آپ تو یہاں پہ پلس نائن ٹو زیرو کی جگہ لگا لیں اینڈ اینڈ وٹس ایپ کریں مجھے لنکس وغیرہ میں آپ کو سینڈ کر دوں گا اور تمام لنکس کو go through کر کے آپ تمام ویڈیوز بے سکتے ہیں فشریز کا ٹاپک ہے عمومن ایم بی ایس کے لاس سمیسٹرز میں ایم ایسی کے سیکنڈ ڈیئر میں یا پھر ایم فل کی جو ہیں کلاس میں ان میں یہ تیج کیا جاتا ہے یہ انفرمیشن آپ کو فالو اپ کرنی چاہیے میں ایک اچھی کتاب سے آپ کو یہ سب ڈیٹا بتا رہا ہوں اور ایک مستنف ڈیٹا ہے رائیٹ سو دیٹس ایٹ اپنا بہت خیال رکھئے گا اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولے گا Thank you so much